ہیلو دوستو پرائیم ایک چینر میں آپ کا بہت بہت سواقت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو اس پلسیٹر کا جو یہ بوش ہوتا ہے یہ جو بوش ہے اور یہ رہا میرے پاس دوسرا بوش اس کو آج ہم چینج کرنا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے چینج کرنا ہوتا ہے اس کو اور کیا کیا سابدانی ہمیں برطنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ جب ہم اس کو چینج کرتے ہیں اور جب ہم اس کو نکالے تو کس طریقے سے ہم اس کو نکالے اور کس طریقے سے ہم اس میں نیابو سٹھوکیں اور دوستو میں اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کنڈیشن میں یہ ہم بدلتے ہیں اور کیوں ہم اس میں بدلتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کو آپ پورا ووجھ کیجئے کیونکہ اس میں آپ نے ایک بھی کوئی بھی سٹیپ آپ نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے پلسیٹر کو توڑ دیں یا کوئی اپنا نقصان کر لیں اور دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے تو سبسکرائب بٹر پر کلک کیجئے اور ہمار چینل سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کے گھنٹے کو کلک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تو دوستو ترند کر لیجئے چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک پلسیٹر ہے اور یہ الگ کی بوشنگ مشین کا پلسیٹر ہے اور یہ رہا دوستو اس کا گیر بوگ اب بیسکری دوستو ہوتا کیا ہے اس کے جو یہ ہمارے پاس یہ کھانچے ہیں یہ کبھی کبھی کیا ہوتا لوڈ پڑنے سے یہ چیز جو ہے ہمارے کھانچے ہیں یہ گھس جاتے ہیں ساتھ میں بوش کے اندر جو ہمارے کھانچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کھانچے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے کھانچے گھس جاتے ہیں جیسا کہ یہ رہا تو اس کے جو کھاچے ہیں یہ بھی گھس جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے یہ بھی گھس جاتی ہے یہ چیز جو ہے ہمارے یہ بھی گھس جاتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ریموو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ ہم اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو ڈالیں گے تو اس میں کیا ہوگا ایک چال آپ کو نظر آئے گی اس طریقے سے اور بہت سی دکت اس سے آ جاتی ہیں تو اگر سپوچ کر لیجئے کہ آپ کو یہ پلشٹر مارکٹ میں نہیں مل رہا ہے یا کوئی کسٹومر ایسا ہوتا گریب ہوتا ہے اس کو پرچیس نہیں کر سکتا ہے تو آپ کیا کیجئے ایک گیر بوکس تو آپ کو نیر ڈالنا ہی ڈالنا ہے ساتھ میں جب بھی آپ اس کو مطلب چینج کریں تو سب سے پہلے جب آپ بوش لے کے آئیں تو اس میں آپ ڈال کے دیکھ لیں اس طریقے سے کہ زیادہ ڈھیلا تو نہیں ہے اگر یہ زیادہ ڈھیلا ہو تو آپ کو بوش کے ساتھ ساتھ اس گیر بوکس کو بھی چینج کر دینا ہے اب سپوچ کر لیجئے کہ آپ کا جو ہے گیر بوکس پرانا ہے اور بوش ہمارا نیا ہے اب ہم اس میں جب ڈال کے دیکھیں گے تو یہ چال نہیں آ رہی ہے وہ کو فکس آ رہا ہے تو گیر بوکس بدلنے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں اس میں جو یہ بوش ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا اور ہماری سمسچہ سول ہو جائے گی تو آپ مارکٹ جائیے اس بوش کو لے کے آئیے اور اس کا لگانے کا طریقہ ہم ابھی بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جب اس بوش کو آپ کو لکالنا ہو تو یہ بہت تھوڑا سا ٹائٹ بوش نکلتا ہے یہ جو اس میں کھاچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر فس ہوئے ہوتے ہیں جس سے کہ نکالنے وہ دکت ہو سکتی ہے اگر آپ کو کبھی بھی دکت ہو زیادہ نکالنے میں جس طریقے سے میں نکال رہا ہوں چلیے سب سے پہلے ہم اس کو نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ایک پیج لگا ہوا ہوگا آپ کا جو پلسیڈر کو روک ہی رکھتا ہے تو ایک پیج کس کی مدد سے اس میں آپ کو یہاں پہ پیج کس لگانا اس کی جڑ میں بلکل اور جڑ میں لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو ٹھوکنا ہے ادھر بھی اور ادھر بھاری سائٹ سے بھی دونوں سائٹوں سے ہمیں اس کو ٹھوکنا ہے جب آپ ٹھوکیں گے تو اس طریقے سے یہ بوش ہمارا بہار کی سائٹ میں آ جائے گا تو میں اس کو پورا نکال لیتا ہوں تو یہ دوستو ہمارا یہ بوش پوری طریقے سے نکل چکا ہے جس کے ہمارے کھاچے تھے یہ اولڈ والا ہے اور یہ ہمارا نیو والا ہے تو جب بھی آپ مارکٹ جائیں تو اس طریقے سے آپ کو یہ بوش لے کے جانا ہے اور ساتھ میں جو اس کے یہ والے جو کھاچے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تو اسی طریقے سے جیسے بارہ ہے یا تیرہ ہوں یا سترہ ہوں جتنی بھی ہوں اس طریقے سے آپ مارکٹ جائیے اور اس طریقے سے نیا ہمیں لے کے آنا ہے ساتھ میں اس طریقے سے آپ کو دیکھ لینا ہے بہت سیم ہو اور سیم ہونے کے بعد آپ کو اس طریقے سے اس کو ٹھوک دینا جیسے ہم نے نکالا تھا ساتھ میں آپ کو ایک دھیان اور رہا ہے کبھی بھی آپ کا اگر یہ نہیں نکلتا ہے سپوچ کلی جی کہ پیچکس سے بہت ہارڈ ہو گیا ہے نہیں نکلتا تو اس پہ آپ گرم پانی ڈالیے جو کھولتا ہوا سو ڈگری سیل سے اس میں ڈالیے ہلکہ ہلکہ ڈالیے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تب آپ اس سے چوٹ ماریں گے تو بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا چلی ہم اس کو ٹھوک دیتے ہیں ٹھوکنے کا طریقہ دوستو اس طریقے سے آپ نہ ٹھوکیں کیونکہ پلاسٹک کا ایک لیں تو دوستو کبھی بھی اس طریقے سے ہتھوڑی سے نہ ٹھوکیں ایک لکھڑی وغیرہ کا اس طریقے سے کوئی بھی آپ آئٹم لیں اور اس طریقے سے آپ اس کو ٹھوکیں اس سے ہوگا کہ دوستو یہ ایک دیکھ چون کا ہوتا مسالے کا ہوتا اگر یہ ٹوٹ گیا تو بہت دکت ہمیں پڑ سکتی ہے تو دوستو کبھی بھی اس کو ٹھوکنے سے پہلے بہت ہی آسانی سے اور لکھلی کے آپ کو گٹو سے اس کو ٹھوکنا ہے جس سے کہ یہ ہمارا پریسان نہ کرے اور نہ ہی یہ ٹوٹے تو یہ ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اور اس میں جو گیر بوکس ہے وہ بھی کوئی ہمیں دیکھ نہیں کر رہا ہے بہت ہی آسانی سے یہ مطلب لگ کیا ہے اور کوئی بھی ہماری مطلب اس میں چال نہیں ہے اور یہ اچھی طریقے سے کام کرے گا تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی تو دوستو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو اگر آپ میرے چینل کو نئے ویڈیوٹ کیا ہے تو دوستو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل میں اس سے رکھیں نئی سنی ویڈیوٹ ڈالتا رہتا ہوں